موسیقی ایک نئی بحث ہے جو چڑ گئی ہے شاہد حاکہ نباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ مریم نواز پارٹی کی جانب سے وزارت عظمہ کی امیدوار نہیں ہے وہ الیکشن لڑنے کی اہل نہیں ہے الیکشنز جب بھی ہوں ہمارے وزارت عظمہ کی امیدوار شہباز شریف ہوں گے پارٹی کے سینئر رہنما خاجہ آصف بھی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہو گے لیکن نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان اس سے متفق نظر نہیں آتے ہیں محمد زبیر صاحب کے مطابق مریم نواز کے خلاف کرپشن کیس کمزور ہے ان کا کیس قتم ہو جائے گا وہ اس بات کی تذدیق بھی کر رہے ہیں کہ مریم نواز وزیراعظم بننے کی خواہش مند ہے نون لیگ سوئی بھی تب کرے گی جب مریم حصہ لیں گی لیکن وہ پارٹی ڈسپلن کی پابند ہے پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ منظور کریں گے اس معاملے پر نہ سوئی وفاق وزیر فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں شاہد خاکان عباسی اور محمد زبیر کے بیانات نے نون لیگ میں تقسیم کو واضح کیا ہے کیا واقعی مسلم لیگ نون میں وزارت عظمہ کے حوالے سے دو آ رہا ہیں اس پر میں بات کروں گی ساتھ ہی کچھ میڈیا رپورٹس بھی سامنے آ رہے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے شہباز شریف وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہو پاتے تو شریف فاملی سے باہر کی امیدوار یعنی شاہد خاکان عباسی امیدوار ہوں گے یعنی مریم نواز کے لیے یہاں بھی پھر نو چانس کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف وزارت عظمہ کے لیے کچھ خاص حلقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس لیے خاکان عباسی صاحب کو متبادل کے دور پر پیش کیا جائے گا کیونکہ ان پر باثر حلقوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان حلقوں کے انتہائی قریبی سمجھے جانے والے مفاہمانہ طرز عمل کے حامی شہباز شریف کو قابل قبول کیوں نہیں سمجھا جا رہا ان باتوں میں کتنی صداقت ہے جانے کے لیے جاوید لطیف صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رانوما ہیں بہت محترم ہیں ہمارے لیے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے جاوید صاحب کیا یہ بات درست ہے سر کہ نون لی کے وزارت عظمہ کے لیے امیدوار شہباز شریف ہوں گے اور اگر وہ کسی وجہ سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کا متبادل شاید خاکہ نباسی ہوں گے سر دیکھیں کرن جو بات ابھی آپ نے کی نا کہ مقصود سلکوں کے لیے قابل قبول کسی کا ہونا یا نہ ہونا یہ اصل مسئلہ ہے پاکستان کا اصل یہ مسئلہ ہے اور ہماری جو جدوجہد پچھلے بیس پچیس سال سے جاری ہے وہ یہی ہے کہ جس کو عوام قبول کریں جس کو عوام چاہیں اگر اس کو آپ حکومت دیتے ہیں اگر جو آپ ریاست کا انتظام اس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو اس کے نتائج مصبت آتے ہیں اور اگر آپ من پسند لوگوں کو بھلے آپ ایک پیچ پہ آ جائیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھے تین سالوں میں کہ ایک پیچ پہ ہونے کے باوجود لوگوں کی ایسی تحصیل ہو گئی ہے معیشت کا بیڑا گھر کر دیا گیا ہے پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے مہنگاری کا عالم یہ ہے کہ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ مقصود سلکے فیصلہ کریں گے پاکستان کے حکومت بنانے کا تو اس کے نتائج یہ ہوں گے اور اگر عوام فیصلہ کریں گے نتائج یقیناً آپ دیکھیں کہ عوامی دور حکومت میں پاکستان نے ترقی کی اب میں آتا ہوں مسلمی کی طرف تو میں آپ کو کریں یہ بڑا کلیر بتا رہا ہوں کہ نواز شیف کو مقصود حلقوں نے انصاف نہیں ملنے دیا ازادہ نہ فیصلے نہیں ہوئے نواز شیف اگر آج تک ناہل ہیں تو صرف اور صرف پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پاداش میں پاکستان کے اندر ترقی کرنے کی وجہ سے کہ ملک ترقی کر رہا تھا اب آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دوزار آٹھ میں جب ازادہ نہ فیصلے ہوئے تو نواز شیف اہل بھی ہوئے اور تیسری دفعہ دوزار تیرہ میں وہ پرائم نیسٹر بنے پاکستانی قوم جو ہے ان کی جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ وہ نواز شیف کو چوتری دفعہ پرائم نیسٹر بنے چوتری دفعہ پرائم نیسٹر بنتا جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہٹایا جو گیا تھا وہ پاکستانی قوم سے محبت کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا لہٰذا پاکستانی قوم جد و جہد ہے اگر مقصود حلقوں کی خواہش پر ہی کسی کو بنانا یا کسی کو ہٹانا ہے تو یہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم اگلے دنوں میں یہ محسوس کر رہے ہیں اور حالات ایسے بن رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ آزادانہ پاکستان میں فیصلے ہونے میں اگر کوئی رکاوتیں تھیں اب بھی رہیں تو وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا سر یعنی نون لیگ میں جاوید صاحب نون لیگ میں یہ بحث چل رہے ہیں سر کے پارٹی ہی تو شہباز شریف صاحب کو امیدوار کے وزیراعظم کے امیدوار کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے لیکن ساری مقصود حلقوں پر کیا جا رہا ہے سر ایسے ہی ہے نہیں کرن پاکستان مسلم لیگ کے اندر یہ بحث ہے ہی نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف ہوں یا کوئی اور ہو سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ قائد ہیں نواز شریف نواز شریف چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائیم ایسٹر بنے کیونکہ ان کو پاکستان کی خدمت کرنے آئین قانون کی بالدستی کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے سزا ملی تھی یہ سفر جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع ہونا چاہیے اور آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات ایسے بن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی سر میں میں سمجھ نہیں رہا میں دیکھ رہا ہوں ایسا ہوتے ہوئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے اداروں پر اثر انداز ہو کر ازادہ نہ فیصلے نہ ہونے دیئے وہ آج محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا پاکستان کے مفاد میں وہ چیز نہیں تھی لہٰذا وہ جب پیچھے ہٹیں گے ازادہ نہ فیصلے ہوں گے تو نواز شریف ایک لمحے میں اہل بھی ہو جائیں گے اور سزائیں ختم ہو جائیں گی جو ناکردہ گناہ کی سزائیں دی گئی ہیں سر یہ تو آپ کی چلیں پخواہش ہے ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو بھی جائے لیکن سر اس وقت کنسیڈرشن میں شہباز شریف صاحب ہیں وزارت عزمہ کے امیدوار کے طور پر سر اب آجیں آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے آپ یقین کریں کہ ایسا ہوا ہے ماضی میں دوزار آٹھ میں نواز شریف سزائی آفتہ نہیں تھے آئی جا کر ان کو بنا کر سزائی نہیں دی گئی تھی کیا نائنٹی تھری میں جب نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا سپریم کورٹ نے بحال وہ حکومت نہیں کی تھی اور پھر دو دن بعد ٹوٹ کیوں گئی تھی کس کی خواہش پہ توڑی گئی تھی ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے نا کہ ہم عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے تو عدالت تکہ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نائنٹی تھری کا اس نے نہیں مانا تھا اور اگر کوئی یہ کہے کہ جبر سے فیصلے تھونسے جائیں کنٹرول انصاف ہو کنٹرول جمہوریت ہو کنٹرول نتائج ہو میاں صاحب آپ کا پورا پوائنٹ آف یو میاں صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھ گئی ہوں اس بات کو لیکن سر میرے سوال کا جواب آپ شہد سن نہیں پائے میرے سوال سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس وقت مسلمی قنون کے اندر اس پر بحث چل رہی ہے سوچا جا رہا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمہ کے امیدوار کے طور پر اور ان کا متبادل شاہد خاکان عباسی کے طور پر کیونکہ شاہد خاکان عباسی صاحب وہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں سر بات کر چکے ہیں وہ اس پر بات کرنے میں کوئی پبندی تو ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے رائے کا اظہار کرنے پر بھی پبندی نہیں ہے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ سرے سے بحث ہے ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ نواز شریف قائد ہیں مسلم لیگ نون کے نواز شریف اپنے بات اگر کوئی فیصلہ امیہ صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب سینئر نائب صدر ہے سر پارٹی کے اب اس لئے ان کی بات کو پارٹی کا پوئنٹ آ ویو سمجھا جائے گا وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحب پر نہیں شہباز شریف صاحب پارٹی کے امیدوار ہوں گے وزیراعظم کے سر پھر آپ اپنے مطلب کا جواب لینا چاہتی ہیں تو وہ تو شاید میں نہیں دے پاؤں گا مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے اندر یہ بحث ہے ہی نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ جو عوامی خواہش کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ جماعتوں کے اندر ہوں یا حکومت سازی میں ہوں وہی قوم کے ملک کے مفاد میں ہوا کرتے ہیں اس لئے ہم کسی کی خواہش پر ایسا نہ سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں ہاں نواز شریف پارٹی کے قائد ہیں وہ اہل بھی ہوں گے اور یہ سزائیں بھی ختم ہوگی مگر اس کے باوجود اچھا میاں صاحب میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بحث ہی نہیں ہے محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کے خواہش ہے وزارت عظمہ کی امیدوار بننے کی لیکن وہ پارٹی ڈسپلین کا خیال رکھیں گی شاہد خاکا نباسی صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف وزیر آزم کے امیدوار کے طور پر ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی کوئی بحث ہی نہیں ہے میاں صاحب کرم دیکھیں کرم بات یہ ہے کہ جس جماعت سے میرا تلق ہے اس کا نام ہے مسلم لیگ نون اس کے قائد ہیں نواز شریف میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کسی کی خواہش ہوتی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ جب بھی برسے اتدار آئے نواز شریف اس کے پرائم نیسٹر ہوں گے اب آجیں جو باتیں ناہلی کی وجہ سے چل رہی ہیں تو یہ نائنٹی سیون کے انتخابات سے پہلے بھی مقصود سلکوں کی خواہش تھی کہ انتخابات سے پہلے نواز شریف کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ نواز شریف الیکشن نہ لڑیں اس کے بعد دوزار آٹھ آیا اس کے بعد دوزار تیرہ آیا اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں آپ نے ناہل کروا لیا مگر نواز شریف اس کے باوجود پاکستانی قوم کے دلوں میں بستے ہیں اور پاکستانی قوم جس کو چاہتی ہے اگر وہ نہ بنے گا تو پاکستان کے اندر ہونے والے انتخابات وہ نتائج نہیں دے سکیں گے جس نتائج سے پاکستان کا بلا ہوتا ہے آپ اس سے پہلے بھی میاں صاحب آپ اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو مقصود سلکوں کے اسائیمنٹ پر کام کر رہے ہیں تو کیا ابھی بھی جو کام ہو رہا ہے پارٹی کے اندر مقصود سلکوں کے اسائیمنٹ پر ہو رہا ہے سر نہیں میں آپ کو یہ کرن بار بار کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے یا پھر آپ میری بات سمجھنا نہیں کہا رہے یا میں سمجھا نہیں پا رہا میں آپ کو یہ کرن کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں اگر کوئی خواہش ہو تو اس کا مجھے نہیں پتا وہ خدا جانتا ہے مگر میں جو ظاہری گفتگو ہوتی ہے پارٹی کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں کہ کسی سنگل پرسن کی یہ خواہش نہیں ہے کہ نواز شیف کے علاوہ بھی مسلم لیگ سے کوئی پرائم نسٹر کا کینیڈیٹ ہو اب آج ہیں کیونکہ وہ قائد ہیں نواز شیف مسلم لیگ سر ترجمان میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ وہ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے وزارت عظمہ کے امیدوار کی وہ کہہ سکتے ہیں مگر آج تک میں نے نہیں سنا ایسا آپ کٹیگورکلی اس بات کی تردید کر رہے ہیں آپ نے سنا نہیں ہے اس بات کو جماعت کے اندر نواز شیف کے علاوہ کوئی پرائم نسٹر کا کینیڈیٹ نہیں ہے کوئی خواہش نہیں کرتا اس کے بعد نواز شیف جس کا فیصلہ کریں گے زیر زبر بھی نہیں کوئی ڈالے گا نواز شیف کے فیصلے کو ہر پارٹی میمبر جو ہے وہ حتمی فیصلہ سمائی کے قبول کرے گا صحیح وہ چاہے پھر شہباز شریف صاحب کے لیے کہیں وہ چاہے شاہے شاہد خاکان عباسی کے لیے کہیں وہ چاہے پھر مریم نواز صاحبہ کے لیے کہیں یہ آپ کا پوائنٹ آف یو ہے کہ جو نواز شریف کہیں گے وہ وزارت عظمہ کا امیدوار ہوگا ہاں پہلے اور آخری نواز شریف ہی کہ ہمارے پرائم نسٹر کے کینیڈیٹ ہے مسلم لیگ کے اس کے بعد ان کی اپنی خواہش کوئی ہو تو وہ فیصلہ ہو سکے گا مگر پھر بھی میں یہ دور آ رہا ہوں کہ عوامی خواہشات کے برقس مقصود لوگوں کی مقصود طبقے کی خواہش پر اگر کوئی فیصلے کیے جائیں تو وہ عوامی ترجمانی نہیں ہوتی وہ فیصلے جو ہوتے ہیں لیکن سر پارٹی قیادت کی بھی تو اپنی رائے ہوتی ہیں آپ اس حوالے سے پہلے بھی بتا چکے ہیں بات کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کسی بھی وجوہات کی بینہ پر ہٹا دیا جائے ان کی نائلی کی حوالے سے ہٹا دیا جائے تو پارٹی کی اس وقت کیا رائے آ رہی ہے سر وہ کس کے حق میں آ رہی ہے کس کے لئے آ رہی ہے سر پارٹی ساری کی ساری یقصو ہے اور وہ پر امید ہے کہ نواز شریف کو غلط طریقے سے اور مقصود سوچ کے لیے اور مقصود لوگوں کو حکومت دینے کے لیے اور اگر نواز شریف صاحب نہ ہوں سر پھر سیکنڈ آپشن کون ہوگا یا مریم نواز پہلے اور آخری نواز شیف میرے خیال سے میرے خیال سے آپ میرے سوال کا جواب دینا نہیں چاہ رہے سر چلیے میں آگے بڑھتی ہوں سر آپ لوگ جھانگیر تلین صاحب کو عمران خان کا ایٹی ایم کہتے رہے ہیں اب تو خود انہوں نے بڑا واضح کیا سر بنی گالا کی اخراجات کے لیے کبھی ایک روپیہ بھی نہیں دیا سر ٹویٹ کیا انہوں نے اب کرن مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ سوال کرتے ہیں اور ایک طرف سے جواب آتا ہے وہ رانہ شمیم ہو وہ آڈیو ہو ساکم نصار کی وہ ویڈیو ہو ارشد ملک کی وہ ججمنٹ ہو شوکر صدیقی صاحب کی وہ ججمنٹ ہو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی وہ ججمنٹ ہو سیٹھ وقار جسٹس صاحب کی تو آپ کسی پہ بلیب نہ کریں مگر آپ پورٹ کریں گے کہ جسٹس عبدالکیوم ملک کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس پہ بات کریں بھئی اس پہ وہ ان کا دیا ہوا فیصلہ ختم ہو سکتا ہے مگر اتنے ثبوت دینے کے باوجود نواز شیف کا فیصلہ وہی کا وہی کھڑا ہے یہ بھی آپ اندازہ کر لیں اس کے بعد آپ اگر سوال کرتی ہیں کہ جانگیز ترین یہ کہہ رہے ہیں تو جسٹس عبدالکیوم دین جو ہیں وہ کون ہیں وہ بھی تو مرکزی رینوائے ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے مرکزی صدر جب تھے جوید آشمی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانے کا طریقہ اس طفح عدلیہ سے شروع ہوگا اور عدلیہ سے فیصلے لیے جائیں گے یہ بہنی کہہ رہا جوید آشمی نے تھا اور پھر وقت نے ثابت کیا اسی طرح ہوا جوید آشمی کو کیوں نہیں بلایا جاتا جسٹس عبدالکیوم کو کیوں نہیں بلایا جاتا آپ بھی سنائی باتوں پہ یعنی کہ ای ٹی ایم جانگیر ترین خان کو کہا کرتے تھے وزیراعظم کا عمران خان کا جس کے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس یہ بات بھی مراسم نہیں ہے آپ کی کہنی کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ بھیلہ ہے ایک دمڑی کا کام نہیں کرتا تو اربوں کھربوں اور پیہ وہ خرچ کرتا ہے وہ پیسے آتے کہاں سے ہیں وہ جانگیر ترین جیسے لوگ ہی دیتے تھے یا ان کا سورس آف انکم بتا دیں عمران خان کا کیا ازیوم کر رہے نا سر سر ازیوم کر رہے نا ازمشن ہے نا یہ سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں چلے اگر میں پرزوم کر رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اربوں کھربوں اور پیہ عمران خان جو خرچ کرتے تھے وہ کہاں سے آتا تھا ان کی تو کوئی انڈرسٹی نہیں بقول عمران خان کے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایٹی ہیں میں تو تو پھر مجھے یہ بتائیں نا کہ جانگیر ترین آج یہ تویٹ کے علاوہ اس سے پہلے جو کہتے رہے ہیں کہ میں نے انویسمنٹ کی ان کے جہاز جو رکشری طرح چلتے تھے وہ کسی کو نظر نہیں آئے وہ ابھی بھی کہتے ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے دیا ہے پی ٹی آئی کے لیے پارٹی کے لیے دیا ہے سر بنی گالا کے لیے روپیہ بھی نہیں دیا ہے سر نہیں نہیں تو پی ٹی آئی کا بینی فیشری کون ہے عمران خان ہم تو پھر کس پہ خرچ ہوا عمران خان پہ پی ٹی آئی اگر برسلے چدار آئی ہے ایسے اس کا مطلب میاں صاحب جو بھی مسلم لیگ نون کے لیے جو بھی پیسے دیتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں سر میں یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے اگر کوئی پارٹی فنڈ دیتا ہے تو نواز شریف کے ویجن کو دے کے نواز شریف کی شخصیت کو دے کے پھر دیتا ہے کہ یہ مسلم لیگ کے قائد ہیں ان کو دے رہے ہیں یہ بات دروست ہے سر تو پھر اس میں میاں صاحب تو پھر اس میں برا کیا ہوا اگر نواز شریف کو پیسہ دینا ٹھیک ہے تو پھر عمران خان کو پیسہ دینا کیسے ناجائز ہو گیا سر نہ نہ فرق ہے نواز شریف کے فیملی بزنسمن ہے سیاست میں آنے سے پہلے ان کا کیچن پل نہیں چلا رہا اس کا کیچن چلا رہے ہیں اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے اس کے جلسے جلوس جو ہیں اس کا خرچہ کوئی اٹھا رہا ہے بھئی جہانگیر ترین کی تو گاڑی پچھلے دنوں واپس کی ہے عمران خان نے اس کے پاس بچارے کے پاس تو اپنی گاڑی نہیں تھی جو انزامات آپ لوگوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں بہرحال سر تردید کی ہے آج جہانگیر ترین صاحب نے خود اس بات پہ دوسری طرف آپ جو جسٹس وجی الدین صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی اب میں پروگرام میں بات کرنے جاری ہوں میا جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ موجود تھے ذرا سن لیجئے ریٹائر جسٹس وجی الدین صاحب نے کیا کہا ہے پھر اس پر بات کر رہی ہے ابھی بات بھی کر رہے تھے جاوید لطیف صاحب اب تحریک انصاف کے سابق رانوما جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد نے بھی الزام لگایا ہے کہ عمران خان کا گھر چلانے کے لیے جھانگیر ترین جیسے لوگ تیس لاکھ مہانہ دیا کرتے تھے بعد میں یہ رقم پچاس لاکھ روپے مہانہ کر دی گئی حکومت نے اس الزام کو جھوٹا بے بنیاد اور مس خراب پن قرار دیا ہے کہا گیا ہے کہ جسٹس وجی الدین سسی شہرت کے لیے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف ان الزامات پر جھانگیر ترین کا موقف بھی سامنے آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ میرے جیسے مرزی تعلقات ہوں لیکن ہمیشہ سچ بولنا چاہیے میں نے نیا پاکستان بنانے کے لیے جس حد تک ہو سکتا تھا تحریک انصاف کی مدد کی میں نے کبھی بنی گالہ کے اخراجات کے لیے ایک روپیہ بھی ادا نہیں کیا ایک جانب یہ الزامات دوسری جانب گھر کا بھیدی بھی لنکا ڈھا رہا ہے فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں چینی کے معاملے میں مس ہینڈلنگ اور مس رپورٹنگ ہوئی ہے چینی کی غلط پالیسی بنانے والے وزیراعظم پر ذمہ داری آئیت کی جائے جھانگیر ترین کے خلاف انکوئری ہو سکتی ہے تو دوسرے وزیراعظم کے خلاف بھی ہونے چاہیے کچھ منافقین کی نشاندہی ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ کی ہونے والی ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں وہ ذرا کے نام وزیراعظم کو دے دیا ہے انہیں سزا ہونے چاہیے سنیے ذرا پرائم ملیسٹر صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ جو ہیں جن میں سے میں بھی شامل ہوں کہ مارا بلنٹ اور بولڈی میں تو موہ پہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں کسی گزانہ باپ کا کھاتا ہوں تو سر وہ منافقین کون ہے جو پرائم ملیسٹر کی ٹانک کھینچنے پہ تلو ہیں وہ منافقین کون ہے دیکھیں ندیم علی صاحب اس میں سے کچھ تو ہو گئے ہیں کچھ کی باری آنے والی ہے اور کچھ کے نام وزیراعظم صاحب کو دے چکے تو وہ بہت مٹھی بڑھ لوگ ہیں لیکن ہم وزیراعظم صاحب کے ساتھ اس چیز کو پر بڑے کلیر ہیں اور کلیارٹی سے بات کرتے ہیں فیصل وارڈا عصد عمر اور خسرو بختیار کے اقلاف ایکشن لینے کا مطاربہ کر رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں صداقت علیہ عباسی صاحب مجھے جوئن کر چکے ہیں پرگرام میں سر خوش آمدید آپ کو کہوں گی سب سے پہلے تو وجی الدین صاحب کے الزامات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں سر اس کی کیا حقیقت ہے اتنے درینہ سابق ساتھی کے ایسے سخت الزامات سر خان صاحب کی ساکھ متاثر ہوگی اس سے کرن صاحب بہت شکریہ میں آپ کا پرگرام سن رہا تھا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو وجی الدین صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہم نے اس دور میں کام کیا جب ابھی حکومت نہیں تھی تو وجی الدین صاحب کو کسی بات پر پارٹی سے نکال دیا گیا دوہزار سترہ میں ان کی بنیادی دکھنیت ختم کر دی گئی اگر تو پہلی بات ہے ان کے الزامات میں کوئی جان ہوتی اور وہ ایک بڑے سینئر جج تھے تو وہ اس وقت بتاتے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا یا جب وہ پارٹی کے اندر تھے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد کسی آدمی کا بھی الزامات جو ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اور بدلہ لینے کی کوشش ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو جانگیر ترین ساتھ میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ حالانکہ ایک پارٹی سے شاید نراز بھی ہوں اور ان کے تعلقات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹھیک نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے کہا میں نے ایک روپیا بھی بنی گالہ پہ میں نے کبھی ان کے عمران خان صاحب کے گھر پہ خرچ نہیں کیا تیسری بات کہ جب پارٹی کا کوئی جنرل سیکریٹری ہوتا ہے تو پارٹی میں بہت ساری ڈونیشنز آتی ہیں پارٹی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں لوگ اپنی گاڑیاں دیتے ہیں لوگ اپنے جہاز بھی دیتے ہیں اپنے دفتر بھی دیتے ہیں میں آپ کو مسلم لیگ جون کا بتاتا ہوں اکثر ان کی جو آفیسز ہوتے ہیں وہ ان کے لوگوں کے دیئے ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایسی ایک بات میں سے بات نکالنے کی بات ہے اور جیسے آپ نے جاویل لطیب صاحب کو بلکل لا جواب کر دیا تھا اپنے آرگیومنٹس کے تحت کے ساتھ کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو وہ لوگ فنڈنگ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر عمران خان صاحب کو فنڈنگ دیتا ہے تو وہ غلط ہے یہ ابھی فنڈنگ کے کیس بھی کھلے ہوئے میں اس پارٹی کا بڑا پرانا کارکون ہوں مجھے پتہ ہے ہم فنڈنگ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح ہوتی ہے میرا خیال ہے تو ان کی کوشش بار بار غلط ثابت ہوتی ہے اور آخری بات میں یہ کروں گا کرن کہ کوئی بھی سیاسی الزامات کو لگانے کا ثابت کرنے کا فورم سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ نے عمران خان کے اساسوں کے کیس پہ ان کو صادق اور امین اور نواز شریف صاحب کے اساسوں کے کیس پہ غیر صادق اور غیر امین ڈیکلر کر دیا گیا میرا خلاقیات کا یہ تقاضی ہے کہ آپ اور میں اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کو کوٹ کریں اور اس تک الزام تراشی کو سیاسی الزام تراشی سر فیصل وارڈا کی بات پر کیا کہیں گے سر دیکھیں فیصل وارڈا ہمارے آؤٹسپوکن ممبر ہیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا جب کسی کا نام نہ لیا جائے تو الزام تراشی فلانا منافق ہے فلانا یہ یہ میرا خیال ہے بات جو ہے یہ تاگٹٹ نہیں ہے دو حضراء کے نام دے دیا ہیں وزیراعظم کو یہ فیصل صاحب نے دیا ہے وزیراعظم کو دیا ہے تیسرے بندے کو تو پتا نہیں ہو سکتا اگر فیصل صاحب اس کا جواب خود دے دیں باقی چینی کے حوالے سے چونکہ ترین صاحب کے معاملات پر بہت ساری انکوئری کمیٹیز ہیں بہت ساری کمیشن کی رپورٹیں ہیں تو اس پہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا اخلاف کی جرت دیکھیں سر چینی چینی سکینڈل میں سر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں صداقت صاحب پارٹی کے باقی لوگوں کیا رائے ہیں سر خفیہ نہیں رکھا گیا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سر چینی سکینڈل میں مس کر گیا میں پوچھ رہی ہوں آپ سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سر چینی سکینڈل میں دیکھیں آپ یہ رپورٹ جب پبلک ہو جتنی رپورٹ پبلک ہوئی ہے اس میں اور میں عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں کبھی ان کا اگر کوئی سگا بھائی بھی کسی معاملے میں انوالگ ہوگا وہ اس کا لحاظ نہیں کریں گے ایک قومی جو ان کا ایک بیانیا ہے ان کا جو امیج ہے اور جو ان کی امانداری ہے کبھی اس پہ وہ حرف نہیں آنے دیں گے باقی جتنی باتیں یہ الزام تراشی ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ لے کے آئے جیسے ہم نے اپوزیشن میں نواز شیر تک کے ثبوت لے کر گئے اور ان کو عدالتوں سے ہم نے پورا طرح ان کے کیسز لڑے اور ان کو ڈسکوالیفائی کر رہا ایسے ہمیں بھی لے جائیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی موجودگی میں اتنا انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی موجودگی میں اگر کوئی الزام تراشی لگاتا ہے وہ سستی شورت ہے باقی اور کچھ نہیں صداقت علیہ باسی صاحب بہت بہت شکریہ سر پرگرام موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین بریک کے بعد واپس آتی آپ کے پاس اگر ووٹ بینک نہیں ہے تو صرف یہ ثابت کرنے کے لئے دیکھیں میں نے اتنے ہزار ووٹ لے لئے تھے تو وہاں پہ لوگوں کی ایمان خریدنا اس طرح لوگوں کی مجبوریوں کے فائدہ اٹھانا مقدس کتابیں بیچ میں لے کے آنا یہ دھندہ چار دن سے خانے وال میں چل رہا تھا یہ مقروض دھندہ پیپلز پارٹی زوروں شوروں سے کر رہی ہے پورے خانے وال شہر میں پیپلز پارٹی جو کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم بند کی ان کی حمایت حاصل کر لے سوہ مسپلہ ضرور کریں مگر خانے وال میں مجھے ہر جگہ شہر نظر آیا کہ ہم پر امن لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ تماشاں ضرور لگانے کی کوشش کی ہے علی حیدر گلانی صاحب ایم پی ہیں وہ کیا کر رہے تھے ہلکے کے اندر اور وہ وہاں سے کیوں بھاگے پرگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو لہور کے بعد اب خانے وال کے زمنی الیکشن میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی گتھم گتھا ہیں خانے وال کے حلقہ پی پی دو سو چھے میں چھے میں سولہ دسمبر کو ہونے والے زمنی انتخاب سے قبل ہی دنگل ست چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار واسق سرجیس نے مسلم لیگ نون کے رانوما اتا تارڑ کے خلاف الیکشن آفس پر حملہ اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ درش کروایا ہے ایف آئی آر میں اتا تارڑ سمیت نون لیگ کے تیرہ نامزر جبکہ سنتیس نامعلوم افراد کو شامل کیا گیا الزام لگایا گیا ایف آئی آر کے مطابق مسلح حملہ آور الیکشن آفس کا گیٹ توڑ کر اندر داقل ہوئے الیکشن آفس میں موجود پولنگ ایجنٹ پر دنڈے بڑسائے گئے ہیں پولنگ ایجنٹ قواتین کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے فوری الیکشن آفس کو بند کرنے کا کہا ہے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دی ہیں جواباً لیگی رانوما اتا تارڑ نے لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ سے زمانت قبل از گرفتاری کروالی اور حملے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے ساتھی پیپلز پارٹی پر ووٹ خریدنے کا الزام لگایا ہے اتا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ووٹ خریدنے کا مکرو دھندہ کھلے عام کر رہی ہے مقدس کتابوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اتا تارڑ کے مطابق پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بی ٹیم بننے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے حلقے میں علی حیدر گلانی کی سرگرمیوں پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے علی حیدر گلانی صاحب ہی مجھے پرگرام میں جوئن کر چکے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں علی حیدر صاحب جو صرف فوٹیجز دیکھ رہے ہیں اس میں لوگ الیکشن آفس میں جاتے نظر آ رہے ہیں لیکن تشدد یا بدسلو کی وازے نظر نہیں آرہی ہے اب کیا لیکشن آفس کے اندر کی فوٹیجز موجود ہیں آپ کے پاس دیکھیں بسم اللہ رمان درین تھانکیو بری مچ جی لیکن جو فوٹیج آپ نے دیکھی ہے اس سے سافظ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے باہر جن کیا ہے ہمارے کیانی ریٹ کے گھر کے اندر گیٹ توڑ کے گیٹ کو پہلے کھولا اندر سے انہوں نے اس کا لوق کھولا اور توڑ کے اندر آگئے اور پورا موب تھا باہر پورا شہر دیکھنے والا تھا پولیسی باہر کھڑی تھی شاہد بھی تھے ویڈیو میڈیا بھی وہ لے کے آئے اور انہوں نے یہ کہا میڈیا کو کہ اندر پیسے دیے جا رہے ہیں حالانکہ اندر ہمارے کیانی ریٹ کے گھر میں ہمارے الیکشن آفسس کے اندر پرچیاں کرتی تھی گھر کے اندر تو وہ آئے میڈیا کے ساتھ اور انہوں نے آکے جب دیکھا کہ پرچیاں کرتی تھی اور کوئی پیسہ نہیں تھا کوئی مقدس کتابیں نہیں تھی پکول ان کے تو انہوں نے یہ حرکت کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نازیبہ ہے اور نامناسب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک ایسی جماعت جو کہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم بوٹر کو عزت دیں گے اور ہم ہم ڈیموکرسی کے اندر بلیز کرتے ہیں وہ کس جماعت سر یہ یہاں پر ایک سو تیس والے الزامات دوبارہ لگ رہے ہیں نون لیگ آپ لوگوں پر الزام لگا رہی ہے آپ لوگ مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھوا کر ووٹ خرید رہے ہیں لہور کے زمنی الیکشن میں بھی یہ الزام لگ چکا ہے آپ لوگوں پر سر اگر کوئی فوٹیج ہے تو وہ ضرور ہم سے شیئر کر رہے ہیں کہ جہاں پر حال سریا جا رہا ہے جبکہ ٹی وی والے آئے اندر یہ جو چینلز والے انہوں نے جو فوٹیج بنائی ان کی موجودکی میں اس میں صرف پرچیاں کٹ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تو یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط حرکت کیا اور یہ ان کے پر جو پرچا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف کس چیز کی پرچیاں کٹ رہی تھی جن پرچیوں کے آپ بات کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پرچیاں کٹ رہی تھی ہمارے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیز جب الیکشن چل رہا ہوتا ہے ہم اپنا ووٹر بڑھانے کے لیے ان کو پہلے ہی پرچیاں دے رہے ہیں اور کچھ یہ نہیں کہ ہمارے صرف اس آفیس میں پرچیاں بڑھ رہی ہیں ہمارے تمام شہر میں جو آفیس ہیں ان سب میں پرچیاں کٹ رہی ہیں اور ایک ٹیم ہماری ہر گھر تک پرچی پہنچا رہی ہے تو یہ ہمیں کسی بھی الیکشن لاؤ کی وائلیشن نہیں ہے اور ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم نے ہلکے کہ ووٹر کو موبیلائز بھی کریں اور ان کو ووٹ ڈالنے کا جو جو عمل ہے اس میں مدد دیں وہ ہم کر رہے ہیں اور انہوں نے جو کھلی بدماشی کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ گلو بٹ والی وہ کی ہے ہم ان سے گلو بٹ والی توقع نہیں کرتے تھے حضرت آل صاحب سے یہ خاندانی آدمی ہے ان کی پولیٹیکل ٹریننگ آپ مسلمی قنون پر الزامات لگا رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم بنے ہوئے الزامات کا سلسلہ جاری ہے لیٹسی کے کل نتائج کیا آتے ہیں بہت شکریہ حلیس صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے دوسری طرف ناظرین قبر پختون خواہ میں بلدی آتی انتخابات کا میدان سجنہ ہے اس میں بھی تین دن باقی ہیں حکومتی جماعت تحریک انصاف کے مقابلے میں پشاور میں نون لیگ نے جے یو آئی کی حمایت کر کے اپنا امیدوار دسبردار کروا لیا ہے نوشہرہ میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے حق میں دسبردار ہوئی ہے اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کیس ساتھ اتحاد کر رہی ہیں کیا تحریک انصاف کے لیے صورتحال پریشان کن ہو سکتی ہے اس پر بات کروں گی لیکن پہلے بتاؤں آپ کو کہ انتخابات سے پہلے ہی دوہزار امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جنرل نشستوں پر دو سو سترہ آٹھ سو سے زائد لیڈی کانسلر کسان نشستوں پر دو سو پچاسی یوت نشستوں پر پانچ سو اور اقلیتی نشستوں پر ایک سو چوون امیدوار بلا مقابلہ منتقب ہوئے ہیں انیس دسمبر کو ہونے والے انتخابات میں سٹی میر اور تحصیل چیرمن کے لیے صرف تین خواتین میدان میں ہیں کیونکہ قومی وطن پارٹی کے سوا کسی جماعت نے برہیراس الیکشن میں خواتین کو ٹکٹ نہیں دیا خواتین کے حقوق کی بات کرنے والی اے این پی اور تحریک انصاف پیپلز پارٹی نے بھی کسی خاتون امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا تین ماہ پہلے ہونے والے کنٹورمن بورٹس کے انتخابات میں بھی پندرہ سو امیدواروں میں سے صرف انیس خواتین امیدوار تھیں جو الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں تھیں اس میں سے بھی نو خواتین آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہی تھی اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور تارک آفات پروگرام میں جوئن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ کا تارک سٹی میئر اور تحسیل چیئرمن کی سرسٹھ سیٹس کے لیے سات سو امیدوار میدان میں لیکن خواتین کی تعداد صرف کیوں کیوں کسی بڑی جماعت نے ایک بھی خاتون کو ٹکٹ نہیں دیا دیکھیں کرن سب سے زیادہ مسئلہ تو یہی ہے کہ جہاں تک سیاسی نعرہ ہوتا ہے یا سیاسی دعوے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ٹھیک ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے اور ان کے لیے مظہرے بھی کیا جاتے ہیں ان کے حقوق کے طعف اس کے علم بردار سب بنتے ہیں اسمبلیوں میں بات ہوتی ہے لیکن جب عملی اقدامات کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اس کا عملی مظہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان سے پہلے کینٹرمنٹ بورڈ میں بھی کسی خاتون کو برہ راس ٹکٹ نہیں دیا گیا تو اور ابھی بلدیاتی الیکشن میں بھی جہاں تک اگر یہ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر لیں اور اس میں جو خواتین کے پارٹیسپیشن ہیں تو وہ اگر ہم دیکھ لیں تو پھر وہ بہت زیادہ حوصلہ حفظہ ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو انہ پورے صوبے میں تقریباً جو خواتین کی نشیسیں بنتی ہیں وہ تقریباً چار ہزار ستاون نشیستیں ہیں اور اس کے لیے تقریباً اس وقت تین ازار نو سو پانچ خواتین میدان میں اتری ہیں تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کا کتنا ان کی دلچسپی ہے اور کتنا ان کا شوق ہے اور کس جذبے اور والولے کے ساتھ وہ انتخابی میدان میں وہ اتری ہوئی ہیں آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو مرچ ڈسٹرک ہیں جو قبائلی عزلات ہیں قبائلی علاقے تھے پہلے آپ ماجور دیکھ لیں ممن دیکھ لیں خیبر دیکھ لیں تو وہاں سے بھی بڑی تعداد میں خواتین انتخابی عمل میں کوت پڑی ہیں اور انہیں انتخابی عمل میں حصہ لینے شروع کر دیا جیسے آج ہماری ایک سٹوری چل رہی تھی کہ ممن میں جو نے ایک ہی گھر سے احساس اور بہو انتخابات میں حصہ لے رہی ہے یعنی سر یہ والای ایلیمنٹ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ خواتین خود سے پرفارم نہیں کرنا چاہتی ہیں بڑی پارٹیز اور جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی رہتی ہیں انہوں نے کہیں ان کو اس پیس نہیں دیا سر اس الیکشن میں کون کون سی پارٹیز ہیں جو اتحاد بنا کر میدان میں آ رہے ہیں اور کیا حکومتی جماعت تحریک انصاف کے لیے سر کوئی بڑا خطرہ بن سکتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اور جے یو آئی کے اتحاد سے سر دیکھیں ایک یہاں پہ اعلانیہ طور پہ تو کوئی بہت بڑے ہم پوزیشن کی جماعتوں میں کوئی بڑے انتخابی اتحاد ہم نہیں دے کریں پشاور میں جو نا جے یو آئی کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں نون لیگ کا امیدوار اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو نوشہرہ میں جو نا پروسخٹک کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنے امیدوار دستبردار کر آیا ہے اور وہاں پہ آتخٹک جو پروسخٹک کے بتیجے ہیں اور پیپل پارٹی سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہاں پہ وہ حمایت کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سوابی میں جو نا قومی وطن پارٹی ایک تحصیل میں جو نا وہ تیریک انصاف کی حمایت کر رہی ہے دوسری تحصیل میں وہ جا کے جی ایو ای کی حمایت کر رہی ہے تو نشلی سطح پہ جو نا یہ چھوٹے موٹے لیکن بڑا اتحاد انتخابی اتحاد ہم نہیں دے کریں جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کے لئے کوئی بڑا خطرہ یقین ہے پی ٹی آئی کے لئے اس وقت جو نا خطرات ہیں لیکن جو ہاں تک جو میری بات جو میری رائے ہیں تو وہ یہ کہ پانچ ڈیویجن جو سٹی کونسلز ہیں ڈیویجن کی سطح پہ جو ڈیریس ملخان ہے بنو ہے کوارٹ ہے پشاور ہے تو وہاں پہ جو نا اگر مردان ہے اگر وہاں پہ ہم دیکھیں تو وہاں پہ مردان میں جو نا اگر ہم کوارٹ میں دیکھیں تو کوارٹ میں بھی جو نا پی ٹی آئی کا مقابل ہوگا عزاد امیدوار سے لیکن اس عزاد امیدوار کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا اور اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ ناراض ہو گیا عزادت سے اسیت میں الیکشن لڑ رہا ہے بنو کا جہاں پہ تعلق ہے تو وہاں پہ مقابل ہوگا فاق صاحب آپ ساتھ موجود تھے ناظرین شہر میں کتوں کی بڑی بھرمار ہے آئے روز کوئی نہ کوئی قبر آتی رہتی ہے لیکن اس بار کتوں کو تو کچھ نہیں ہو رہا انسانوں کی کیسے جانے جا رہے ہیں نوکی قبر آئی ہے افسوس نہ قبر آئی ہے اس پر بات کروں گی بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین کورنگی کراچی میں کتوں کو مارنے کے لیے تیار کی گئی زہریلی مٹھائی کھانے سے ایک بچہ جان سے گیا تھا زہینی معذور خاتون سمیت چار افراد بے اوش ہو گئے تھے میں خود ہلاک ہونے والے دو سالہ مون کے گھر گئی اور اس کی والدہ سے بات کی میں نے ملزم سے بھی بات کیا کہ جب شہر میں کتہ مار موہم کے جگہ کتوں کی نسبندی کا اعلان تھا تو پھر اسے زہریلی گولیاں دے کر کتہ مار موہم شروع کرنے کا حکم دیا کس نے جوابات کیا ملیں دیکھیں مون کی والدہ ہے میرے ساتھ فیملی کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ بچوں نے لڈو کھائے اور جس کے بعد ایک بچہ مون جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے بہت بڑا نقصان آپ کے بچے کا دو سال کا آپ کا معصوم سا بچہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ہماری طرف سے تازیت قبول کریں کیا واقعہ ہوا ہے یہ وہ بائی پہ شاپر رکھ کر گیا تھا وہ شو میں وہ گیا تھا اس نے بھی جانبوس کی نیتہ کیا گلتی سے بھول کے وہ چلا گیا جب تک وہ آدھا بچوں نے نکال کے تھے خالی تھی تو میں تو گھر پہ نہیں تھی میں در گھروں کا کام کرتی ایسے بچوں نے بغیر پوچھے اور باہر اور سرا سے بائیک بائیک کی شاید موٹر سائکل کے جو پاکٹ ہوتی اس میں رکھا ہوا تھا تو بچوں نے ایسے نکال کے کھالیا کسی نے روکا نہیں منع نہیں کیا بچے بچے تھے بچوں نے شرارت کر لی تھی آپ لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ نہیں لڈووں کی وجہ سے کہ اس بچے کیڑے تو یہ ہے میں سے ٹیسٹ پر کر رہا ہوں گئے تھے آپ کے رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار ہیں آپ کے جی معمول لگتے مالے گو بھی کوئی مالے کو دشمنی نہیں نہ ماری نہ اس نے جانبوچھے کیا کے لیے آجا یہ کہ بائی کو احراء کیا جائے اور باقی کتنے بچے تھے ساتھ میں چاہر ان لوگوں کے تبرابر مالے تھے انہی کے گھر کے بچے اور تھے کیا انہی کے رشتہ داری تھے پر مشتی کا بلا دیتے ہیں ان کی حالتیں صحیح ہیں جی اب وہ بہتر جتنے تب تک میرا تھا میرے پاس تھا اس کا تھا اس نے لے لیا جس نے دیا تھا اللہ آپ کو صبر دے کتنے سال کا تھا آپ کا بچہ اگلے مینے کس تاریخ کے دو سال کا ہو جانا تھا اس نے آپ کے اور بچے ہیں دو بیٹی ہیں بیٹا ایک ہی تھا آئیے ملزم سے آپ کو ملواتی ہوں ملزم کیا کہہ رہا ہے پولیس کا کیا پوائنٹ آف یو ہے اس پر ان کی موٹر سائیکل کے اندر وہ لڈو رکھے ہوئے تھے جن لڈو کو ان بچوں نے کھایا کچھ کی حالت غیر ہو گئی ایک بچہ اس دنیا سے چلا گیا مونوٹ صاحب آپ یہ لڈو کہاں لے کر جا رہے تھے کیا ہوا ہے یہ سارا واقعہ سسلام علیکم یہ میں لے کر جائے کمپلین کے اوپر فالدو کتے جو بچوں کو صبح مسجد جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ان کے لیے ایک کتا تھا اس کو گلا ہوا تھا اس کمپلین پر سسٹر جا رہا تھا ہمیں ڈی ایم سی سے آرڈر ملتا ہے سرکاری طور پر میں خود سرکاری بندہ ہوں تو میں جا رہا تھا میں سیوات دونے کے لیے باہر گیا واشور میں گیا گواڑی کو دے گا میں نے شوہر شروع کر دیا میں نے کس نے کھایا کس نے کھایا میں نے پوری گلی پر سسٹر شوہر کیا اور پھر جیزے گیا میں نے ان کو میں لے کے خود امولیس کے اندر فوری طور پر ایدی سینٹر کی امولیس میں پانچ نمبر لے گیا انجیکشن لگوایا اور ایک ایک شربت پلوایا اپنے بل بوتے پر جتنا میں رپاستا پھر جینا لے گیا وہ ان کا امول سب کچھ کروایا جب اس کو وہاں پر لے کے پہنچے وہ تو جان سے چلا گیا تھا وہ اصل میں ان کی لاپروائی کی ماں واپ کی ویسے وہ پانچ نمبر وہاں جینا لے گیا وہ سسٹر وہاں انہوں نے رکھا تھا پانچ نمبر پر جو یہ نہیں اپنا انجیو کوئی آپ کی لاپروائی رہی نہیں تھی کہ آپ ایسی چیز اپنے گھر کے باہر موٹر سائکل پر آپ چھوڑ کے چلے گئے سسٹر میری لاپروہ بس اتنی تھی میں زب کے اندر بند تھا زب کے اندر بند تھا اور زب کھول کے لکھے گئے تو میں جہاں گاڑی پر ٹانگا نہیں تھا کچھ نہیں تھا ایسی جیسے یہ بھائی کے اندر بند تھا پیک کیا ہوتا میں ہاتھ دونے کے لیے بعد میں آگے میں نے فوری طور پر سسٹر یہ کیا ہے اگر میں ایسا ہوتا میں شوری کیوں کرتا کسی کو کانوں پر خبر نہیں ہوتی کسی کو پتا بھی نہیں چاہتا کھولیاں کان سے آتی ہیں آپ کے بعد یہ سسٹر ہمیں دیتے ہیں ڈی ایم سی سرکاری طور پر ملتی ہیں تو یہ کتا مار مہم تو بند ہے یہ تو کتوں کی نزبندی کی جاتی ہے تو یہ بھی کوئی مہم ہو رہی ہے کیا کئی ایم سی ڈی ایم سی جی آن جی آن یہاں ہوتی ہے افسروں کہنے پر ہوتی ہے کس افسر نے آپ کو کھا تھا ہمیں اس نے زفر بھائی تھے اور ایک عرفان بھائی کون ہیں یہ دونوں عرفان بھائی ایٹیو ہیں اور زفر بھائی ڈیپٹری ڈیکٹر ان دونوں نے آپ کو کہا تھا کہ کتے مار دبا کہاں پر رکھے ہیں جا کے جا کے وہ کتے کو ڈالو کدھر اسی علاقے میں پر جا کے جب جس سے کمپلین آتی ہے کسی کے علاقے کے اندر اس کو کوئی بچوں کو کارتی ہیں رات کو نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں جو گلے کتے ہو جاتے ہیں ان کے لیے سپیشلی ان کو ایک دو کیپسول وہ دیا جاتا ہے جو بچے کے باپ نے آپ کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے کتل خطہ کا مقدمہ کروایا ہے اور جو گھر والے ہیں ان کے کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی رہائی ہو جائے اگر یہ اللہ توکر جانتا ہے اگر میں خود بھاگتا نہیں سارے کامنی کرتا اپنی اولاد کی طرح ہیں وہ میرے جو چار بچے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو آپ لے کے گئے تھے یہ ایک بچہ جو مر گیا اس کو آپ نہیں لے کے گئے یہ انہوں نے بات میں بتا ہے کہ اس نے بھی کھائی تھی ایسے ہوا ہے تو والدین کی اس میں لاپروائی کیا تھی والدہ کی لاپروائی یہ تھی کہ ان کو جائیے تھا فوری طور پر جینا بڑے ہسپیٹل لے کے جانا یہ لاپروائی تھی ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ضرور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بہرحال پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل اپنا خیال رکھیں اللہ حنی کے بعد